اُتْلُ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَلْهَا عَلِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کارواز سے خوب بہاور ہے چند وہ مقامات کے جہاں پر نماز پڑھنا مکروح ہے لہٰذا جو مقامات توزر مسائر میں ترتیب سے بیان ہوئے وہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں ہمام میں نماز پڑھنا اب ہمام سے مراد وہ ہمام نہیں کہ جسے ہم لوگ باتھروم یا غسل خانہ کہتے ہیں ہمام سے مراد وہ ہمام ہے جو سابقہ دور میں ہوتا تھا کہ بیچ میں ایک حوز ہے وہ عیدگرد بہت بسی جگہ ہے ایسی جگہ نماز پڑھنا مکروح ہے یعنی نہ پڑھا جائے تو بہتر ہے لیکن یہ کونسا ہمام ہے یہ وہ ہمام ہے جہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے یعنی یہ پاک ہے پاکیزہ ہے اور نماز مکمل ہو سکتی ہے عام غسل خانے کہ جہاں پر نجاست ہے اور نماز ہی نہیں ہو سکتی وہاں تو قتل نماز پڑھنا حرام ہے نمبر دو وہ جگہ کہ جہاں پر سیم اور تھور ہو یعنی ایسی جگہ کہ جہاں پر زمین نمک والی ہے حرام نہیں ہے مکروح ہے ایسی جگہ نماز پڑھنا کسی انسان کے سامنے نماز پڑھنا یعنی کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور ان کے پیچھے ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں البتہ یہاں بھی کہا جائے گا جسے جرنل پبلک یہ کہے کہ ہم کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ بیٹھے ہیں ہم ان کے سامنے نماز شروع کر دیں لیکن مسجد وغیرہ میں اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ درس ہو رہے ہیں کچھ باتیں ہو رہی ہیں یا کچھ لوگ نماز میں مصروف ہیں اگر اس طرح سے ہم نماز پڑھیں کہ وہ ہمارے سامنے ہو تو مکروح نہیں ہوگا یہ جو کراہت ہے یہ جب ہے کہ جب کسی ہم جگہ بیٹھے ہوں کچھ لوگ سامنے بیٹھیں اور ہم اس طرح سے نماز پڑھیں کہ وہ ہمارے سامنے ہیں اسی طرح سے تیسری وہ جگہ کہ جہاں نماز پڑھنا مکروح ہے کہ اگر سامنے ہمارے دروازہ ہے اب یہ چیز بھی کلیر ہو جائے فرض کریں کہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ جو بند رہتا ہے یا ایک ایسا دروازہ ہے کہ جسے ہم نے بند کر دیا ہے تو اب یہاں سے کوئی نہیں آئے گا تو ایسی جگہ نماز پڑھنا مکروح نہیں لیکن اگر کوئی ایسا دروازہ ہے جہاں سے بار بار لوگ گزر رہے ہیں تو ایسی جگہ بھی نماز پڑھنا مکروح ہے گلی کوچوں میں نماز پڑھنا مکروح ہے بے شرط یہ کہ گزرنے والوں کے لئے زحمت نہ ہو فرض کریں کہ روڈ بہت وسیح ہے اور ہمارے دروازے کے ساتھ ایک چھوٹا سا حصہ ہے کہ جہاں پر گھانس لگی ہوئی ہے ایسی جگہ کو بے شک گلی کہا جاتا ہے لیکن یہاں پر نماز پڑھنا مکروح بھی نہیں ہے لیکن اگر گلی ایسی ہو کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو لوگوں کے لئے گزرنے میں مشکل ہوگی تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا حرام ہے پس مکروح کب ہے گلی کوچے میں نماز پڑھنا مکروح ہے کب کہ جب کسی کے لئے کوئی ڈسٹربنس نہ ہو لیکن اگر ڈسٹربنس ہے تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا مکروح نہیں بلکہ حرام اسی طرح سے آگ کے سامنے چراخ کے سامنے بوڑچے خانے میں کسی گڑھے کے سامنے نماز پڑھنا اور ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں پر کسی جاندار کی تصویر لگی ہو چاہے وہ سامنے ہو چاہے وہ دائیں بائیں ہو لیکن اگر اس پر پردہ ڈال دیا گیا ہو کپڑا ڈال دیا گیا ہو طریقہ یہ ہے کہ اپنے اور اس فرد کے درمیان ہم کوئی چیز رکھ دیں فرض کریں کہ چشمہ ہے یا تسبیح ہے ہم اپنی سجدگاہ کے آگے رکھ دیں تو اب اگر کوئی گزر بھی رہا ہوگا تو نماز پڑھنا مقروح نہیں ہے ایسے قبرے میں نماز پڑھنا جہاں پر کوئی جنوب ہو اسی طرح سے قبرستان میں نماز پڑھنا بے شرط یہ کہ وہاں پر نماز پڑھنے میں کوئی بہتری نہ ہو فرض کریں کہ آئمہ علیہ السلام کے حرموں کے اردگرد قبرستان ہیں اور وہاں پر قبروں پر نماز پڑھی جاتی ہے تو کہا جائے گا کہ یہاں پر نماز پڑھنے میں بہتری ہے وہ یہ کہ یہ آئمہ علیہ السلام کا حرم ہے لیکن عام قبرستانوں میں نماز پڑھنا اگر وہاں پر مسجد ہو تو کوئی حرج نہیں لیکن ایسے قبرستان میں نماز پڑھنا جبکہ ہمارے لئے کسی اور جگہ نماز پڑھنا ممکن ہو تو کہا جائے گا یہاں نماز پڑھنا حالت اختیار میں مکروح ہے یعنی کم سواب ہے قبروں کے اوپر نماز پڑھنا قبروں کے درمیان نماز پڑھنا یا اس طرح سے نماز پڑھنا کے قبر سامنے ہو یہ تھے چند وہ مقامات کہ جہاں پر نماز پڑھنا مکروح ہے خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام الزمان علیہ السلام کی معرفت و رتاعت کی توفیق عطا فرمائے و صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین